Our topic of discussion is damped oscillations Damped Oscillations کیا ہوتی ہے اور اس کے پریکٹیکل اپلیکیشن ہے اس کو بھی ہم discuss کریں گے کہ کہاں پہ Damped Oscillations اس سے ہوتی ہے Simple Harmonic Motion کے ستھانے ساتھ Simple Harmonic Motion وہاں ہوگے ہم نے discuss کر لیا ہے تاکہ ایسی موشن بوڈی کی بابیوریٹری موشن ہوگی ہے جو کہ ایک بوڈی مینی پوزیشن اسے باعت موشن کو بار بار ریپیٹ کرتی ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں سمپل ہرمونک موشن اور اسیلیشنز کا ورڈ بھی میں نے کہا تھا آپ اس کو اسیلیٹری موشن پیریوڈک موشن وائبریٹری موشن بھی کہہ سکتے ہوتے ہیں ہرمونک موشن اسیلیشنز کا جو ورڈ ہے وہ یوز ہوتا ہے فار دو وائبریشن وائبریشن ایکچولی کیا ہوتا ہے ایک کمپلیٹ راؤنٹرپ ہوتا ہے کسی بھی باڈی کا کمپلیٹ راؤنٹرپ کا مطلب ہے کہ وہ مین سے لے کے مین پوزیشن سے لے کے ایکسٹریم تک جو ہمارے پاس پورا ڈسٹنس ہوتا ہے پھر ایکسٹریم سے مین کی طرف اور مین سے دوبارہ ایکسٹریم پوزیشن کی طرف اور ایکسٹریم سے دوبارہ مین کی طرف تو یہ جو کمپلیٹ پورا راؤنٹرپ ہے اسے ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں وائبریشن تو اسیلیشنز کا جو ورڈ ہے وہ یوز ہوتا ہے فار دو وائبریشن اور دیمت کا مطلب کیا ہوتا پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیٹیل سے تو دیمت ایکچولی دیمت کا جو ورڈ ہے وہ یوز ہوتا ہے دیمت کا جو مطلب ہے وہ ہوتا ہے ڈیکریس ڈیکریس یا پھر ریڈیوز کوئی بھی چیز جو ہے with the passage of time جو ڈیکریس کرتی ہے یا ریڈیوز ہو جاتی ہے اور اسیلیشنز کا جو ورڈ ہے یوز ہوتا ہے for the vibration vibrations کو ہم لوگ نے ڈسکس کر لیتا ہے simple harmonic motion کی case میں vibration کا کیا مطلب ہے تو کون سی ایسی چیز ہوتی simple harmonic motion کی case میں جو ڈیکریس کرتی ہے یا ریڈیوز کرتی ہے وہ ہوتا ہے amplitude یعنی amplitude جو ہے actually کیا چیز ہوتی ہے amplitude کو بھی ہم لوگ نے ڈسکس کیا تھا maximum displacement from of the body of body from mean to to position mean سے extreme position تک جو distance ہوتا ہے جو maximum distance ہوتا ہے maximum displacement اسے ہم لوگ amplitude کہتے ہوتے ہیں یا پھر آپ یہ کہلیں کہ amplitude actually high اگر کسی ویو کی بات کریں تو height of the wave یا جو maximum distance ہے that is amplitude to damped oscillation کا مطلب ہے کہ ایسی oscillation ایسی vibration جس میں amplitude جو ہے وہ amplitude کو ہم ڈسکس کریں کریں گے with the time تو amplitude جو ہے with the passage of the time جو ہے وہ decrease کرتا ہے یا reduce ہو جاتا ہے تو ایسی oscillation کو ہم لوگ کہتے ہیں کہیں گے damped oscillation اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس کسی بھی system میں کوئی air resistance ہوگی یا کہیں پہ friction کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے کسی بھی باڈی کی موشن کو reduce کرتی ہے اور تو damped oscillation جو ہیں وہ کب ایکٹ کریں گی جب ہمارے پاس کیا ہوگی friction ہوگی friction یا پھر کوئی بھی air resistance ہوگی جیسے اگر let's suppose کریں کہ سمپل پندولم ہے اگر اس میں کوئی air resistance نہیں ہے تو اس کی motion continuously to and from motion پر فارم کرتا retard retard کا مطلب ہوتا ہے slow down کر جانا slow down کس چیز کو slow down کر دینا slow down the motion of motion of body تو جب friction موجود ہوگی کیونکہ ideal case نہیں ideal case میں friction نہیں ہوتی friction less case ہوتا ہے لیکن ہم daily life سے friction کو reduce نہیں کر سکتے اس لئے friction جو ہے وہ کسی بھی body کی motion ریپیٹ کرتا ریپیٹ کیوں کر رہا ہوتا کیونکہ ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے جو اسے دوبارہ mean position کی طرف کی کرتی ہے لیکن practically جتنے بھی systems ہیں ان سب friction ہوتی ہے تو friction کسی بھی motion کو retard کرتی ہے جو motion کو reduce کرے گی تو system continuously time oscillate نہیں کرے تو اس case میں جب motion retard ہوگی motion slow down ہو جی تو system ہے ہمارے پاس system جو ہے وہ کیا کرے گا system do not oscillate infinitely کسی بھی time تک وہ system oscillate نہیں کرے گا جب isolate نہیں کرے گا تو اس کی جو friction ہے وہ mechanical energy mechanical energy actually کیا چیز ہوتی ہے it is the sum of the kinetic and potential energy تو damped oscillation کے case میں جو friction ہے وہ friction کیا کرے گی friction ابھی منظہ friction retard کرے گی motion of the body simple harmonic motion کی case میں friction ہے وہ reduce کرتے گی reduces the mechanical energy mechanical energy of system as time passes جیسے time گزرتا جائے گا to mechanical energy with the passage of time decrease and we call damped motion damped result is amplitude will reduce amplitude continuously reduce let's suppose let's suppose that simple harmonic motion simple harmonic motion case time period and x axis 0 and x axis displacement 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 amplitude is maximum displacement displacement case یہ مین پوزیشن ایک سٹریم پوزیشن مین پوزیشن ایک سٹریم پوزیشن اور مین پوزیشن یہ پورا ایک کمپلیٹ راؤنٹرپ پوری وائبریشن ہے اب اس کیس میں یہ وائبریشن ہے یہ دسٹنس یہ اوپر دسٹنس اور یہاں پہ یہ نیچے وائبریشن ہے یہ میکسیمم دسٹنس اسے آپ لوگ کہو گے ایمپلیٹوٹ تو یہ اگر ہمارے پاس فرکشن نہیں ہے تو کیا ہوگا یہ ایک وائبریشن کمپلیٹ ہوئی اس طرح دوسری وائبریشن تیسری وائبریشن چوتھی وائبریشن اس طرح ایک کمپلیٹ کمپلیٹ جو ہے وائبریشن ہوتی رہیں گے with the passage of time یعنی جو ایمپلیٹوٹ ہے وہ ڈیکریز نہیں کرے گے یہ ایک آئیڈیل کیس کی ایک لیکن اگر ہمارے پاس فرکشن ہے تو فرکشن کی کیس میں کیا ہوگا کہ فرکشن کے کیس میں جو ایمپلیٹوٹ ہے وہ کونٹینیوزلی ریڈیوز کرتا ہے کونٹینیوزلی ریڈیوز کرتا رہے گا کرتا رہے گا اور موشن ایکچولی انڈ ٹائم پہ کیا ہو جائے گی بلکل اس کا جو ایمپلیٹوٹ ہے بلکل ریڈیوز ہو جائے گا اور بوڈی جو ہے وہ سٹاپ کر جائے گا اگر آپ اس کا دیکھیں تو اس کا اگر گراف دیکھیں تو یہ گراف اس طرح ڈیکریزنگ گراف آ رہا ہے اس کیس میں یہ یہ جو ڈیکریزنگ جو چیز ڈیکریز کریے یہ اس ڈیکریزنگ ایمپلیٹوٹ ایمپلیٹوٹ کیوں ڈیکریز کر رہا ہے کیوں کہ جو فرکشن ہے وہ بوڈی کی میکینیکل انرجی کو ڈیکریز کرتے ہیں اسے آپ اینبلپ آف اینبلپ آف ڈیمپنگ بھی کہتے ہوتے ہیں اب میکینیکل انرجی کو دیکھ لاتے ہیں مکینیکل انرجی کا کیا مطلب ہے کیون سی انرجی کس جگہ پہ میکسیمم پہ دیکھ لاتے ہیں کہ میکینیکل انرجی کا کیا مطلب ہے کہ کس جگہ پہ میکینیکل انرجی جو ہے وہ میکسیمم ہوگی اسیáticas میرونی مین پوزیشن پہ کیوں کہ جو والی کے میں یعنی کے مطلب ہے تو کائنٹک انرجی جو ہے وہ بھی کیا ہوگی وheardگی اور height کوئی نہیں ہوتی یعنی اگر spring کی case کئی بات کریں تو spring جو ہے اگر ایک میسجر جو spring کے ساتھ attach ہے تو اس case میں تو nive ف лишь to spring stretch position پہ ہے نو کمپریس ہے تو اس لیے وہاں پر اس کی potential energy جو ہے وہ کیا ہوگی زیرو ہوگی تو یہاں پر جو potential energy اگر پینڈولوم کی بات کریں تو height نہیں ہوگی تو potential energy جو ہے وہ کیا ہوگی یہاں پر zیرو ہوگی اب extreme position پہ دیکھ لیتے ہیں کہ extreme position پہ potential energy جو ہے وہ maximum ہوگی اور کیونکہ ویلوسٹی زیرو ہوتی ہے تو کائنیٹک انرجی جو ہے وہ بھی کیا ہوگی زیرو ہوگی اب میکینیکل انرجی کی اگر بات کریں تو میکینیکل انرجی اس کیس میں میکینیکل انرجی کیا ہوگی میکینیکل انرجی اس بیسیکلی جو میکینیکل انرجی اس بیسیکلی سم آف تکائنیٹک پلاس پوٹنشل انرجی یہ ہوتی ہے میکینیکل انرجی تو اس کیس میں جو ٹوٹل انرجی ہے میکینیکل انرجی وہ ہوگی اگر لوگے اس کس سے ٹم اکنڈک انرجائی کیونکہ کیونکہ پسیل تو 0 ہے اس کیسے میں میں Brennan میکن کی اکنڈک انرجائیklär circumstance کو خواہش دانے کینی اور این کس میں میں جھوں گے اس کی طرح پاسٹر parlaf utr اسی اگر لوگے ہونے جہاں میکنڈ کی اکنڈ انرجائی اور میکنڈان کو پسیل پر شمال سیود داطور پر طرح ماں بٹ سکاول دیور پاسٹان اس کو پرکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ شوق ایبزوربر شوق ایبزوربر ایبزوربر جو ہے ان اوٹو موبیلز یو اس کی پرکٹیکل اپلیکیشن ہے یہ بھی ایک دیممت موشن کی اپلیکیشن ہے کہ وہ شوق ایبزوربر یوز کرتے ہیں شوق ایبزوربر ایچولی ہوتا کیا اس کو دسکس کر لیتے ہیں شاک ایبزوربر جو کنسٹرکشن ہے اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک مویوبل پسٹن ہوتی ہے یہ اس کا اپر والا پارٹ ہے جو کہ اٹیچ ہوتا ہے اٹیچ ہوتا ہے ٹو کار فریم ٹو رکار فریم کے ساتھ یہ اپر والا پارٹ اس کا اٹیچ ہوتا ہے یہ ایک مویوبل پسٹن ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے یہاں پہ اس کیس میں یہاں پہ یہاں پہ کوئی بھی ایک لیکوڈ یوز کرتے ہوتے ہیں یہ مویوبل پسٹن جو کہ اس لیکوڈ میں اس طرح موو کرتی ہے یہ پسٹن موویبل ہوتی ہے اور اس کا جو لور والا پارٹ ہے یہ آلسو اٹیچ ٹو کار ایکزل کار ایکزل کے ساتھ یہ اٹیچ ہوتی ہے اپر والا پارٹ اور یہ لور والا پارٹ کار ایکزل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور یہ جو شاک ایبزوربر ہے اس کی اراؤنڈ اس طرح کے ایک سپرنگ جو ہے وہ وائل پوزیشن میں ہوتا ہے اب ہوگا کیا کہ اپر والا ہم لوگوں نے اس کی کنسٹرکشن دیکھ لیں جب کار جو وہ ٹریول کرتی ہے کسی بمپ آف تر روڈ کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کار جو ہے وہ وائبریٹ کر سکتی یعنی اس میں جرکس وغیرہ جو ہے وہ شاک وغیرہ آ سکتے ہیں تو اگر کہیں پہ ہم لوگوں نے شاک ایبزوربر یوز کیا ہوگا تو شاک ایبزوربر کیا کرے گا کہ اس کی جتنی بھی وائبریشن ہے کہ اگر وائبریشن انکریز نہ ہوں تو اس کیس میں شاک ایبزوربر ہے وہ کیا کرے گا کہ اس وائبریشن کو دیمت کر دے گا دیمت کا مطلب ہے اس وائبریشن کو دیکریز کر دے گا اور اس کی کیس میں جب دیکریز کرے گا تو ایمپلیٹوٹ ایمپلیٹوٹ ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے فرم مین ٹو ایکسٹرین تو جو شاک ایبزوربر ہم نے یوز کیا ہوگا تو کانٹینیسی ویدہ پیسیج آف تائم ساتھ میں ایمپلیٹوٹ جو ہے وہ ڈیکریز کرے گا ایمپلیٹوٹ جب ڈیکریز کرے گا تو وہ ساری کے ساری جو انرجی ہے کون سی انرجی یہاں پہ ہوگی جو بھی گار کی انرجی ہے جو بھی میکینیکل انرجی ہوگی اس کو کنورٹ کر دے گا ہیٹ انرجی میں ہیٹ انرجی میں اس ساری ساری اس کی انرجی کیا ہو جائے گی ویسٹ ہو جائے گی جب انرجی ڈیکریز کر جائے گی تو اس کی جو ایمپلیٹوٹ ہے وہ بھی دہ پیشیای của کم کیا ہو جائے گا ڈیگریز کر دائے گا ایچالی کیا ہوگا ہے وہ جب کچھ ڈیگگی بام آف روڈ کے اوپر ترائیول کر رہے گی کوئی بھی کار وغیرہ ہے تو کیا ہو گا یہ پیسٹن جو ہے وہ اس لیکوڈ میں تو یہ Properitto جو ہے جو بھی Liquid ہول ڈیریس بھی اگر آ رہی تھی وہ سارے ساری انرجی جو ہے وہ ہیٹ انرجی کے زلٹ میں کیا ہو جائے گی ویس ہو جائے گی اور جب انرجی ڈیکریز کر جائے گی تو ساتھ میں کیا ہو گا اس کی جو ایمپلیٹوٹ ہے وہ بھی ڈیکریز کر جائے گا تو ڈیمٹ آسیلیشن کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ ڈیمٹ آسیلیشن آف سسٹم ان دی پریزنس آف سم ریزیسٹی فورس یعنی کسی بھی ریزیسٹی فورس فرکشنل فورس کی وجہ سے اگر آسیلیشن جو ہے وہ ڈیمٹ ہو رہی ہے اگر اس کا ایمپلیٹوٹ ڈیکریز کر رہے ہیں تو اسی آسی آسیلیشن کو ہم ڈیمٹ آسیلیشن کہتے ہیں یہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن تھی جو ہم نے ڈسکس کر لی شوق ایب زیادہ